بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے فورس میں آپ کو فیلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں نظر اور دماغی کمزوری کے لیے بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نظر کی کمزوری ایسا مسئلہ ہے جس سے بڑے تو بڑے چھوٹے بچے تک آج کل بہت زیادہ متاثر ہیں سکرین کی زیادہ استعمال کی وجہ سے خاص طور پر موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے جیسا کہ چھوٹے بچے تک بہت زیادہ موبائل یوز کرتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے تک چشمہ لگائے نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ نہ صرف چشمے سے جان چھڑائے گا نہ آپ کے بینائی کو بچوں کے بینائی کو بہتر کرے گا بلکہ یاداش کے لیے بہت ہی لا جواب قدیمی نسخہ ہے اس میں استعمال ہونے والی تمام ہی چیزیں بینائی بسارت اور دماغ کو بہت طاقت دینے والی ہیں تو آج کی یہ ریمیڈی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی کافی قدیمی ہے بہت سارے لوگ آپ نے اس کو جانتے بھی ہوں کہ استعمال بھی کرتے ہوں گے تو بس ریکویسٹ کروں گی ویڈیو آج کے اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل بٹن بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی ہر یوسفل ریمیڈی آپ کو ہمیشہ وقت پر ملتی رہے تو یہاں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ان میں ہے میرے پاس بادام آدھا کپ یہاں پر میں نے بادام لیے ہیں اس کے علاوہ یہاں سونف ہے میرے پاس سونف اور بادام کے بعد یہاں یہ ہمارے پاس مصری ہے مصری آپ اپنے میٹھا جتنا پسند ہو اسی حساب سے آپ نے کونٹیٹی لینی ہے بچوں کے لیے بنائیں تو تھوڑی زیادہ ہی مصری لیجی تاکہ میٹھا ہونے کی وجہ سے بچے اس کو استعمال کریں اور مصری جب بھی لیں دھاگے والی لینی ہے خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہاں اب سونف جو ہے یہ میں نے لیے ہیں تقریباً آدھا کپ پانچ سے چھے چمچ آپ نے سونف لینے ہیں ہری والی موٹی والی سونف لینے ہیں سونف تماغی طاقت کے لیے بہت زبردست ہے اور خاص طور پر آنکھوں کے لیے بینائی کے لیے ایک لاچواب چیز ہے سونف سونف کا ہمیشہ استعمال آپ کو نظر کے مسائل سے ہمیشہ دور رکھتا ہے اگلی چیزیاں پر میرے پاس بادام ہے بادام جو آپ نے لینا ہے یہ موٹے والا بادام لینا ہے چھوٹا بادام نہیں لینا موٹے والا بادام آدھا کپ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ چھوٹا بادام اتنا زیادہ افادیت نہیں ہوتی ہے اس کی جتنا موٹے اور بڑے بادام میں ہوتی ہے تو یہ بادام آپ نے آدھا کپ لینے ہیں اور بادام بھی آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی طاقت کے لیے کتنے لاچواب ہوتے ہیں بہترین بنائی کے لیے اب یہاں میرے پاس ہے دکھنی مرچ جیسے کالی مرچ ہوتی ہے یہ ویسی ہی سفید رنگ کی مرچ ہوتی ہے بس اس میں تیکہ بندھوڑا سا کم ہوتا ہے کالی مرچ کی نسبت تو یہ آپ نے لینی ہے بس آدھا چمچ اور مصری یہاں پر میں نے جو لی ہے یہ مصری آپ نے ایک تو دھاگے والی لینی ہے اور پھر مصری چار مغز اور بادام اور سونف کی کانٹیٹی ایکوئل لینی ہے اور جو دکھنی مرچ ہے یہ آپ نے بس اتنی ہی لینی ہے آدھا چمچے بھی تھوڑی کم چار مغز بھی میرے پاس آدھا کپ ہیں یعنی کہ بادام بھی آدھا کپ لینے ہیں چار مغز بھی آدھا کپ لینے ہیں سونف بھی آدھا کپ ہی آپ نے لینے ہیں چار مغز بھی دماغی طاقت کے لیے بہت ہی صبردست ہوتے ہیں تو اب یہاں ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے پیس لیں گے چار مغز میں تربوز کھیرہ قدو اور خربوزے کے بیچ شامل ہوتے ہیں آپ چاہیں تو یہ الگ الگ بھی لے سکتے ہیں یا آپ ان کو ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو تمام چیزوں کا پاورڈر بنا کر یوں الگ پاورڈ میں جمع کرتے جائیں گے اب یہاں میں سونف پیس ہوں گی اور اس کے بعد اب دکھنی مرچ پیسنے والی ہوں تو اسی طرح ساری چیزیں ایک ایک کر کے بالکل سفوف پیس لیجئے پاریک اور اب آخر میں مصری کو بھی ہم پہلے کوٹیا ہے میں نے اور اب اس کو گرانڈر میں پیس لیں گے اس کا سفوف بنا لیں گے تمام چیزیں پیسنے کے بعد ایک دفعہ آپ اس کو سٹرینر سے چھان بھی لیجئے تاکہ اچھا سا سفوف تیار ہو جائے آپ کے پاس اب یہاں ہمارا جو سفوف ہے پاورڈر ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے ایک چمچ آپ نے یہ لینا ہے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ چھوٹے بچوں کو چائے والا چمچ استعمال کروالیجئے اور بڑے بچوں کو اور آپ خود بھی اسے ایک چمچ استعمال کیجئے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اس کا لگتار ایک مہینہ استعمال آپ کیجئے پہلے سات دن میں ہی آپ فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ اس کے لگتار استعمال سے چشمہ چھوٹ جائے گا اینکی ضرورت نہیں رہے گی نظر بینائی بہت زبردست ہو جائے گی اور یاداش کے لیے تو یہ نسخہ اتنا بہترین ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسے بھولی بسری باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں بچپن کی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں تو اتنا یہ زبردست ہے قدیمی نسخہ ہے برسوں سے آزمودہ ہے برسوں سے استعمال کیا جاتا ہے اور میں خود اپنے گھر میں کافی عرصے سے اپنے بچوں کو استعمال کرواتی ہوں تو بس یہ پاورڈر بنا کر استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اور مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے مزید بھی کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کا ملتے ہیں نیکس کسی اور جسی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر